اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد زبیر شکریہ اور پربریش کا مصنف پیرنٹنگ کوچ اور کورپیٹ پرینر ناظرین آج میں آپ سے ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنے چاہاں ہم بہت سارے کام کرنے کے اپنے آپ سے اور دوسروں سے اہد کرتے ہیں ہم بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں لیکن ہمارے زیادہ تر خواب زیادہ تر منصوبے ادھورے لے جاتے ہیں ہم اپنے آپ کو اپنی سرائیدوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے آپ سے یا کسی اور سے کمیٹمنٹ کرتے ہیں لیکن دھتی جاگیاں نکلتا ہے ہم جو کمیٹمنٹ کرتے ہیں وہ پوری نہیں کر پاتے ہم جو خواب دیکھتے ہیں اس خواب کی تکمیل کے لیے جتنی محنت کی ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں کر پاتے ہم تال مٹول سے کام لیتے ہیں ہم لاپروہی سے کام لیتے ہیں اور اپنے آپ کو معاف کر دیتے ہیں لیکن جب ہمارے بچے جو کہ بہت زیادہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے ہیں جو بھی تربیت کے مراحل سے گزر رہے ہیں ہم ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے اوپر پوری نظر رکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ کوئی غلطی نہ کریں اور وہ کوئی غلطی کر دیں تو پھر ان کی ہم سرزنش کرتے ہیں باس پروس کرتے ہیں ہونا کہ چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں بچوں کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے ہم جس طرح اپنے آپ کو بہ آسانی ماپ کر دیتے ہیں بچوں کو بھی ماپ کر دینا چاہیے ہم جس طرح اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ بچوں کی بھی اسی انداز سے رہنمائی کریں کہ وہ خود کو بہتر کر دیں آج میں آپ سے اپنے کتاب پرورش پر اعتماد بچے کی آپ جانتے ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے پڑھی بھی ہے اس کتاب میں سے میں آپ کو ایک لیٹر شیئر کرنا چاہ رہا ہوں یہ وہ خط ہے جو لیونکسٹن لارنڈڈ نے سب سے پہلے جب لکھا تو دنیا میں اس کو بہت پسند کر رہا ہے وہ لیونکسٹن بھی چھپا وہ اس کے علاوہ بہت سارے چرچ کے اندر چرچز کے اندر بہت سارے چرچ میں آکے آپ دیکھیں وہاں پہ جو چرچ سرویسز ہوتی ہیں وہاں پہ یہ خط پڑھ کے سنائے گیا بے شمار ٹیچرز نے اپنے اسکول میں سنائے گیا بے شمار مقامات پہ اس کو پڑھ کے سنائے گیا سیکڑو میکزیم کے اندر یہ خط چھپا وہ خط میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس خط کا ٹائٹل ہے باپ بھول جاتا ہے آپ سنیئے اور غور کیجئے کہ ہم بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے باپ کہتا ہے کہ سنو میرے بیٹے میں یہ بات تم سے اس وقت کر رہا ہوں جبکہ تم سن رہا ہوں تمہارا ننہ سا ہاتھ تمہارے رخصار کے نیچے ہے اور گھنگیارے بعد تمہاری نم آلور پیشانی پر ہے میں خاموشی سے اکیرہ تمہارے کمرے میں آ گیا ہوں چل منٹ پہلے میں اپنی لائبریج میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا کہ میں نے اندر ایک ذات کہ میرے اندر اپنی ذات سے نفرک کی ایک تکلیف تے لہے پیدا ہوئی شروندگی کے احساس سے مغلوب ہو کر میں تمہارے بستر کے پاس آ گیا ہوں میرے پیارے بیٹے میں تم سے وہ باتیں کرنا ہوں جو شاید جاگتے میں نہیں کہہ پاتا میں تم سے خفا ہوا تم اسکول جانے کے لیے لباس پہن لائے تھے میں نے تمہیں ڈھانٹا کہ تم نے چہرے کو اچھے دینا صاف نہیں کیا تولیے کو یوں ہی ایک بار موپر پھیر کر رکھ دیا ہے پھر میں نے تمہیں جودہ اچھے دینا پالش نہ کرنے پر ڈھانٹا تمہارے ہاتھ سے کچھ چیزیں فرش پر گر گئیں تو میں نے ایک مرتبہ پھر ڈھانٹ پھلائی میں نے تم پر ناشتے پر بھی نکتا چینی کا سلسلہ جاری رکھا کہ تم چائے بغیر گرا دیتے ہو روٹی کو چبائے بغیر نگل لیتے ہو تم میں اس کے اوپر اپنی کونیاں ٹکا لیتے ہو تم ڈبل روٹی کے اوپر مکھن کی بہت موٹی تہ چڑھاتے ہو جس وقت تم کھیلنے کے لیے موڑے اور میں اپنی گاڑی کے لیے بھاگا تو تم میری طرف پڑھتے اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر لے رہا ہے اور کہا خدا حافظ اگبو جان میں نے دانت پیشتے ہوئے کہا اپنے کندے پیچھے کی طرف رکھو دوپہر کے بعد نبتہ چینی کے یہ دور پھر نائے سیل سے چلا میں سڑک پر چلا آ رہا تھا کیا دیکھتا ہوں کہ تم گھٹنوں کے بل گوئیاں کھیل رہے ہو تمہاری جرامیں جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی میں تمہیں غصے میں تمہیں دوستوں کے ساتھ نے اپنے ساتھ اس طرح لے کر آیا کہ تم شرمندہ ہو کر رہ گئے میں نے تم سے کہا جرامیں بہت مہنگی آتی ہیں خود خرید نہیں پڑے تو احساس ہو سوچو یہ الفاظ ایک باپ کی مو سے لکھ لے میں نے بیٹھے شاید تمہیں یادوں میں شام میں اپنے کتب خانے میں پڑھنے میں مصرور تھا کہ تم جھچکتی ہوئے میرے پاس آئے تمہاری نظریں کہہ رہی تھی کہ تمہارے جذبات کو سخت پھیس پہنچئے میں نے اخبار کے اوپر سے تمہاری طرف جھاکا تم نے میری نگاہوں سے اس مدافلت پر ناراض کی ٹپکتی دیکھی تو دروازے پر ہی رکھ رہے ہیں میں نے چجھلا کر کہا اب کیا چاہتے ہو تم نے اپنی زبان سے کچھ نہ کہا اور جذبات سے مجبور ہو کر پوری شدہ سے میری طرف دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر اپنے ننے ننے بازو میری گردن میں حائل کر دیئے اور مجھے بوسہ دیا اس وقت تم نے مجھے اس جوش و محبت سے بھیچا جو قدرت نے تمہارے دل میں پیدا کیا ہے اور جسے میری بیر توجہی بھی کم نہ کرسکتے اس کے بعد تم دوڑتے ہوئے سیڑیوں پر پاؤں پٹکتے ہوئے اوپر چلیں میرے بیٹے تمہارے جانے کے بعد اغبار میرے ہاتھ سے گر کر چھوٹ گیا اور مجھ پر ایک عجیب احساس ندامت تاری ہو گیا میں سوشل لگا کہ عادت سے مجبور ہو کر میں کیا کرتا رہا تم ایک معصوم بچے ہو میں تمہارے دل جوئی کے بجائے تم پر نبتہ چینی کرتا رہا اور تمہیں ڈانٹتا ڈبڑتا رہا اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے تمشہ محبت نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تم سے تمہاری عمر کے مقابلے میں کہیں بڑھ کر توقع دکتا رہا دراصل میں تمہیں تمہاری عمر کے بجائے اپنی عمر کے گز سے ناب رہا تھا تمہاری صیرت میں بہت سے اچھی امدہ اور بہترین خوبیہ تھی تمہارا نننہ سا دل اتنا فراہ تھا جتنی پہاڑوں پر پھیلی ہوئے صبح اس کا اظہار تم نے اس وقت کیا جد تم تیزی سے بھاگ دے ہوئے میرے پاس آئے مجھ سے لپٹ کر بوسہ دیا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گئے آج کی رات مجھے اور کسی چیز کی پلوا نہیں میرے بیٹے میں اندھیرے میں تمہارے سرحانے کھڑا ہوا ہوں احساس ندامت سے مغلوب ہوگر تم پر جھکا ہوا ہوں یہ ایک ادنا سا راضی نامہ ہے مجھے معلوم تھا کہ میں یہ باتیں جاگتے ہوئے تم سے کہتا تم سمجھ نہ پاتے لیکن میں کل سے صحیح مانوں میں اببہ بنوں گا تمہاری خوشی میں میری خوشی ہوگی تم بیمار ہوگے تو دل میرے دل تم بیمار ہوگے تو درد میرے دل میں ہوگا تم ہس ہوگے تو میرا دل بھی کھل اٹھے گا جب میری زبان پر غسیلے الفاظ آئیں گے تو میں انہیں دانتوں سے کاٹ نوں گا ان حروف کا وزیمہ پڑتا رہوں گا یہ تو بھی بچہ ہے ایک ننہ سا بچہ ہے مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں ایک جوان آدمی تصور کیا لیکن میرے بچے اب میں تمہیں چار پائی پر تھکے ماندے سکڑے ہوئے لیٹے دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ تم ابھی اور تمہارا سر اس کے کاندھوں پر جھکا ہوا تھا میں نے تم سے حس سے زیادہ طبق رکھی ناجائز ناجائز حق تک ناظرین ہمیں اپنی اولاد کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنی اولاد کو محبت سے سمجھانے کی ضرورت ہے یقین کریں جو کا محبت کر سکتی ہے وہ نفرت نہیں کر سکتی جو کا پیار سے کر سکتے ہیں وہ سختی سے نہیں کر سکتے ہیں اس باپ نے تو تحیہ کر لیا کہ صبح وہ ایک نیا باپ بنے گا آپ کب تحیہ کریں گے کہ آپ ایک اچھے ماں کیا باپ بنے گے آج ہی تحیہ کر لیجی